پربو نے اپنی اسیمت کرپا میں ہم کو ایک اور موقع دیا اس کے لئے میں پربو کا شکر گجار ہوں ہم لوگ بہت ہی کرم بد طریقے سے پرمیشور کے وچن کی کچھ باتیں سیکھ رہے تھے پچھلے ایک ہفتے میں نے یہ بات یاد دلائی تھی کہ منش پاپی ہے اور پربو ایشو کو مکتی داتا کے روپ میں گرہن کرنا ہم سب کے لئے ضروری ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے پربو کو مکتی داتا کے روپ میں گرہن کیا ہے یہ بات میں جانتا ہوں جنہوں نے گرہن نہیں کیا ہے ان کے بارے میں پربو سے میری بنتی ہے کہ ہے پربو ان بھائیوں اور بہنوں کا آنکھ کھولیے جسے کی جیون میں آپ کے دوارہ آپ نے جو دیا ہے اس کو وہ لوگ سبی کر کر سکے اس کے اگلے سنڈے میں نے یہ بات یاد دلائی تھی کہ ہم میں سے ہر بیکتی کو پربو جیون میں بہت ساری چیزیں دیتے ہیں جیسے سوامی نے اپنے داسوں کو ایک مولدھن دیا تھا اور میں نے یہ یاد دلائی تھا کہ اس مولدھن کا صحیح اوبیوک کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اس کے بعد میں نے یہ یاد دلائی تھا کہ پربو ایشو اپنے بچوں کو اس دنیا میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے ہیں بلکہ پربو نے یہ پرامیس کیا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے اور ہمارے چاروں طرف آج ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ اس بات کو یاد دلاتے ہیں یہ ساری باتیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ پربو نے کہا تھا کہ میں واپس آؤں گا اور پربو نے جو لٹھن بولے تھے وہ ہمارے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پچھلے ہفتے میں نے یہ یاد دلائی تھا کہ پربو ایشو کے بچوں کو اپنے جیون میں نیمیت روپ سے پربو سے پرارتھ نہ کرنی چاہیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ بہت ہی جگیاہ سا کے ساتھ انتجار کرتے ہیں کہ بچہ اپنا پہلا شبد بولے جنرلی ماں ممی پہلا شبد بولتا ہے یا اممہ پہلا شبد بولتا ہے تو اس دن ماں باپ کے جیون میں بہت خوشی کا سمیں ہوتا ہے لیکن جیون بھر وہ یادی صرف ماں یا اممہ بولتا رہے تو کسی بھی ماں باپ کو خوشی نہیں ہوگی ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ بچہ دن پرتی دن ماں باپ سے جو باتچت کرتا ہے اس باتچت میں وہ اور بڑھتا چلا جائے اور لمبے واقعوں میں بات کرے اتنے ہی نہیں عمر کے حساب سے جن باتوں کے بارے میں وہ چرچہ کرتا ہے یا ماں باپ سے بات کرتا ہے یہ ساری باتیں اور ادھک بیاپک ہوں اسی طرح سے پربو مجھ سے اور آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پرتی دن کے جیون میں ہم پربو کے ساتھ باتچت کریں پچھلے ہفتے میں نے یاد دلائے تھا کہ پربو نے اپنی پرارتھنا میں ایک واقعے کہا تھا آج دن بر کی روٹی ہم کو دیجئے جس سے ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ویکتی کو صبح صبح جرور پرارتھنا کرنی چاہیے لیکن جس طرح سے ماں باپ کے ساتھ باتچت کرنے پر سمجھ کا کوئی بندھن نہیں ہے صبح سے شام ہم بات کرتے ہیں اسی طرح سے پرارتھنا صبح آرم کرنا چاہیے لیکن جیون کے کسی بھی ٹھن پرارتھنا ہم کو روکنا نہیں ہے بلکہ ہر موقع پر ہمیں پرارتھنا کرنی چاہیے مجھے یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے جب بوتلوں میں ڈھککن وغیرہ کومنڈ نہیں ہوتے تھے یہ میں آج سے پینتالیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اس سمیں بجار میں ڈھونڈنے ڈھونڈنے پر کورک ملتا تھا آج کل تو کورک دیکھتے ہی نہیں ہیں صبح گھر سے نکلے تو میرے دادا جی بڑے یتن سے انہوں نے کہا پربو آج ہم کے کورک کی ضرورت ہے میں نے سوچا کہ کورک ارے وہ تو چھوٹی سی بات ہے اس کے لئے بھی پرارتھنا ہاں جو ویکتی پربو کے ساتھ نکٹتا میں جیتا ہے اس ویکتی کے لئے پربو سے بینتی کرنے کے لئے کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں ہے اسی طرح سے مجھے اور آپ کو پرتی دن کے جیون میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کوئی بھی بات پربو کے لئے چھوٹی نہیں ہے ہر بات ہم پربو کے پاس لے جائیں اور کوئی بھی بات پربو کے لئے بہت زیادہ بھاری نہیں ہے ہر بات ہم پربو کے پاس لے جائیں اس طرح سے ہمارے پرتی دن کے جیون میں ایک پرارتھنا کا ماحول ہمارے گھر میں اور ہمارے من میں ہونا چاہیے آج میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسی طرح سے جس نے بھی پربو کو مکتی داتا کے روپ میں پایا ہے اس کے جیون میں ایک اور چیز ہونی چاہیے اور وہ ہے پربو کے بارے میں دوسروں کو بتانا اس کے بارے میں بہت سارے سٹیٹمنٹس ہم پرمیشور کے وچن میں دیکھتے ہیں جس میں آج جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں وہ نئے نیم میں مرکس رچت سوسمہ چار پہلا آتھ یہ آئے یہ دی بائیبل ہو تو آپ کھول لیجیے پیج 53 نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے بس میں پڑھ کے سناؤں گا آپ سنتے چلے جائیے مرکس رچت سوسمہ چار ایک پہلا آدھیا ہے ایکچولی 40 پد سے کہانی شروع ہوتی ہے ایک روگی پربو کے پاس آیا اس نے کہا پربو مجھے چنگائی دیجئے آپ چاہیں تو میں چنگا ہو جاؤں گا بلکل جیسے میں اور آپ پربو سے پرارتھنا کرتے ہیں پربو میرے جیون کی سب سے بڑی سمسیہ یہ ہے میرے اوپر کرونا دکھائے پربو ایشو نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تُو چنگا ہو جاؤں اسی ٹھن وہ چنگا ہو گیا چوالی سمے پد میں ہم پڑھتے ہیں پربو نے اس سے کہا دیکھو کسی سے کچھ مت کہنا پرانتو جا کر اپنے آپ کو یاجک کو دکھا ایکچولی وہ اس ویکتی کو کوڑ تھا اس جمنے میں ایسی بیماریاں بہت ہوتی تھی اور اس سمیں ایسے لوگوں کو سماج میں اشت سمجھا جاتا تھا اور یہ بھی کسی کو لگتا تھا کہ اس کو چنگائی مل گئی ہے تو اس کو یاجک پروہیت کے پاس جا کے اپنے آپ کو دکھا کر پروہیت نے پرمیشور کے ہی وچن میں جو لیٹرینڈ لکھے ہیں اس لیٹرینڈ کے انصار اس کو جانچتا تھا اور جانچنے کے بعد اس کو سرٹیفیکٹ مطلب اس کو بتاتا تھا کہ ہاں بھئی تم چنگے ہو گئے ہو اور جب یدی چنگا ہو گیا ہے اس طرح سے یاجک نے بولا تو اس کے بعد پربو نے اس کے لئے جو کیا ہے اس کے دھنیوات کے روپ میں اور شدھی کرن کی ویدھی کے لئے اس کو مہا مندر میں کچھ بھیٹ وگرہ چڑھانے پڑتے تھے تو پربو نے جب اس نے آ کے بولا کہ پربو میں چاہتا ہوں کہ میں چنگا ہو جاؤ آپ مجھے چنگائی دے دیں پربو نے کہا کہ تُو چنگا ہو جائے چنگا ہونے کے بعد پربو نے اس کو بولا کہ دیکھو ادھر ادھر دوسروں سے باتچت کرنے کے بدلے تم سیدھے سیدھے جو ہے یاجک کے پاس جاؤ اپنے آپ کو دکھاؤ اور یاجک جب تم کو بتائے کہ تم چنگا ہو گئے ہو تب یہ مان لینا کہ تم چنگے ہو گئے ہو اور اس کے بعد پیتمیشور کے وچن میں جس طرح کے بھیٹ آدھی چڑھانے کے لئے کہا ہے پربو سے اپنے دھنیوات کو دکھانے کے لئے ان بھیٹوں کو چڑھانا اور شدھی کرن کی ویدھی کے انسار جو بھی کرنا ہے وہ سب کرنا سوابھاو ایک بات ہے لیکن دیکھئے جب کوئی ویکتی بھیانک بیماری سے جیون میں پیڑی تھے جس کے کارن وہ سماج میں اچھو تھے اور جب اس کو ایک چھنڈ میں چنگائی مل جاتی ہے تو سوابھاوک ہے کہ اس کی خوشی کی کوئی سیما نہیں ہوگی کل تک جس بیماری نے اس کو سماج سے الگ کر کے رکھا تھا جس کارن وہ سماج میں پرویش نہیں کر سکتا تھا آج وہ اس بیماری سے مکت ہو گیا ہے پرویش نے کہا کہ کسی کا مت بتانا لیکن جب اس نے پہچانا کہ اس کے جیون میں کیا ہوا ہے تو پینتالیس میں پد میں ہم پڑھتے ہیں پرنتو وہ باہر جا کر اس بات کو بہت پرچار کرنے لگا میرے پریے بھائیوں اور بہنوں جیون میں جو بھینٹ آدھی چڑھانے ہیں وہ بھینٹ آدھی چڑھاؤ یہ سب پربو نے اس سے کہا لیکن اس کے جیون میں کل تک جو ویکتی سماج کے باہر تھا جو دوسروں کے سامنے جا نہیں سکتا تھا جو دوسروں سے سامنی روپ سے بات نہیں کر سکتا تھا جو اپنے سویم کے گھر میں اپنے ماں باپ اپنے بچوں یا جو بھی اس کے رشتے دار تھے ان روگوں کے پاس جو نہیں جا سکتا تھا آج اچانک سب کچھ چھنڈ بھر میں بدل گیا اور اس لیے چاہے پربو نے کہا ہو کہ کسی کو مت بولنا تم پہلے جاؤ وہ یہاں لکھا ہے کہ باہر جا کر پرچار کرنے لگا پرمیشور کے بچن کا ہر شبد مہتوپور نے یہاں دھیان سے دیکھے یہاں یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ پرچار کرنے لگا یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بہت پرچار کرنے لگا یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ وہ سب کو بتانے لگا دونوں شبدوں میں فرق ہے وہ پرچار کرنے لگا بہت پرچار کرنے لگا اتنا ہی نہیں آگے لکھا ہے اور یہاں تک فیلانے لگا کہ یہ شفر سے کھلم کھلا شہر میں نہ جا سکے عیشو کو جانے میں کیا پریشانی تھی ایکشلی پربو عیشو کو لوگ اس طرح سے گھیر لیتے تھے کہ ان کو پانی پینے کے لیے بھی کئی بار سمیں نہیں ملتا تھا ہر ویکتی کو جیون میں تھوڑے سے ایکامت کی جلو رہا تھا وہ ایکامت بھی ان کو نہیں ملتا تھا اس ویکتی نے جا کر اس بات کو جب سماج میں کھلم کھلا سب کو بتایا تو جنتہ اس طرح سے ٹوٹنے لگی کہ پربو کو فائنلی تھوڑے سے ایکامت کے لیے شہر چھوڑ کر شہر کے باہر جانا پڑا میرے پری بھائیوں بہنوں میری اور آپ کی ستھی بلکل ایسی ہے پاپ کا وہ بھیانک روگ جو پیدائش سے ہی میرے اور آپ کے ساتھ ہے اس مہا روگ کے کارن ہم کسی بھی طرح سے اپنے بھاون میں پرویش نہیں کر سکتے تھے کونسا بھاون میرے اور آپ کے لیے پربو نے جو بھاون تیار کیا ہے پربو نے دو بار اس طرح سے بھاون تیار کیا ہے یہ بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں پہلے آدھی میں جب پربو نے ادن کی واتکا کی سرشتی کی ادن نام کے ایک بگیچا دنیا میں اس طرح کی کوئی بگیا نہیں تھی یہاں پر منش پرانی پیڑ پودے ایک دوسرے کے ساتھ ایک جھٹ ہو کر رہتے تھے منش کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی کھیتی نہیں کرنی پڑتی تھی اس کو بھوک لگتی تھی تو ایک سے ایک سوادشت فل تھے پیدمشور نے منش کے لیے وہ واس بنایا تھا نیواس کے لیے لیکن اپنے سوہم کے پاپ کے کارن منش نے اس کو کھو دیا اس کے بعد اپنے بچوں کے نیواس کے لیے پربو نے دوبارہ ایک بھاون بنائے جس کے بارے میں پربو ایشو نے جب وہ اس سنسار میں تھے تب اپنے ششوں کو بتایا کہ دیکھو میں یہاں میرا سیوہ کال جب پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد میں جاؤں گا کس لیے جاؤں گا یہ بھی پربو نے بتایا تھا میں وہاں جا کر تمہارے لیے ستھان تمہارے لیے نیواس ستھان تیار کروں گا اور وہ نیواس ستھان تیار کرنے کے بعد تم کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا جس سے کہ تم میرے ساتھ رہ سکو جس سے کہ میں جہاں ہوں وہاں تم رہ سکو تو اس طرح سے منش کے لیے پرمیشور نے ایک عدبت ایک دیویے نیواس ستھان بنایا ہے جہاں پر ہر منش کو پربو لے جانا چاہتے ہیں لیکن جس طرح سے وہ کوڑی اچھوٹ تھا اسپریش تھا اشد تھا اور اپنے ہی سوائم کے گھر میں اپنے رشتہ داروں کے پاس پرویش نہیں کر سکتا تھا اسی طرح سے پربو نے وہ جو نیواس ستھان بنایا ہے ان نیواس ستھانوں میں پرویش کے لیے میں اور آپ ایوگی ہیں پاپی ہیں اشد ہیں لیکن جیسا ہم یوہنہ کی پستک کے تیسرے ادھیاے کے سولہ ہوئے پڑھتے ہیں پربو نے سنسار سے ایسا پریم کیا کہ انہوں نے اپنا پتر ایک لوگتہ پتر میرے اور آپ کے لیے دے دیا تاکہ جو کوئی اس پربو پر وشواس کرے وہ نوی جیوان نیا جیوان پائے تو جس ویکتی کو کل تک پربو کے پاس پرویش کے لیے انمتی نہیں تھی جو اشد تھا جس پھنڈ اس نے یوہنہ تین سولہ کے انسار پربو ایشو کو مکتی داتا کے روپ میں گھرند کیا اس پھنڈ پرمیشور نے اس کو مکت کر دیا شد کر دیا اس کو نو جیون پردان کیا اس کو اس بھون میں رہنے کی یوگی بنائے میرے اور آپ کا انمتی ایکزیکٹلی ویسا ہی ہے جیسے اس ویقتی کا انبھو تھا اور جس طرح سے اس ویقتی نے بیابہار کیا میرا اور آپ کا بیابہار ویسا ہی ہونا چاہیے پربو نے تو کہا کہ دیکھو جاؤ اور ایسا کام کرو لیکن وہ نکلا تو ہر جگہ جو ہے نہ کہ وہ لوگوں کو بتایا وہ سب کو بتاتا گیا ایسا نہیں لکھا ہوا ہے یہ وہ پرچار کرنے لگا مطلب ہر جگہ جاتے جاتے ارے تم جانتے ہو کیا پترس ارے یوہنہ ارے سنو پتہ ہے میرے ساتھ آج پربو نے کیا کیا جرا میرے پاس آؤ دیکھو کل تک جو لوگ اس سے 20-25-30 فٹ دور کھڑے ہوتے تھے ان کو آؤ میرے پاس آ کے دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے اس آدمی کو مجھے سمیں میرے نا تو بھوک ہے نا پیاس ہے نا بیماری ہے نا کسی طرح کی پریشانی ہے جو دیواروں کے آس پاس جا سکتی ہے پربو اس طرح کا انشور شریر ہم کو پردان کریں گے پربو نے یہ بھی پرامیس کیا کی میں جب دوبارہ آؤں گا اس سمیں جو میرے بچے جیویت ہیں ان کو انشور شریر دینے کے ساتھ ساتھ میں ایک کام اور کروں گا جنہوں نے بھی مجھ کو مکتی داتا کے روپ میں گرہن کرنے کے بعد جن کی مرتی ہو گئی ہے وہ سب اپنی اپنی قبروں سے یا جہاں پر ہیں وہاں سے پنر جیویت ہو جائیں گے بائبل میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو سمدر میں اگر کر ختم ہو گئے تھے سمدر ان کو واپس لوٹا دے گا تو جرا دونوں میں فرق دیکھئے کہ مرکس ریچت سو سمیچار میں جس آدمی کو پربو نے چھپ رہنا بولا وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکا تھا اس کو تو صرف اس نشور شریر میں چنگائی ملی تھی مجھے اور آپ کو جب ہم نے پربو ایشو کو مکتی داتا کے روپ میں گرہن کیا تو ہم کو شاشوت چنگائی دی ہے آتمک روپ سے جو نہ کبھی ختم نہیں ہوگی بلکہ اس شاشوت جیون میں صدا سرودہ کے لئے جو جیون ہے اس جیون میں میرے اور آپ کے ساتھ جانے کے لئے پربو نے ایک انشور کبھی نہ ختم ہونے والے کبھی نہ کمجور ہونے والے شریر کا پرامیس کیا ہے تو سوال یہ ہے کہ جس ویکتی کو شریر میں تھوڑی سی چنگائی ملی جب اس سے مو نہیں بند رکھا گیا اور جاتے جاتے لوگوں کو بتاتا نہیں گیا وہ جور شور سے پرچار کرتے ہوئے گیا بند رکھا گیا بند رکھا گیا ہے اس کے بارے میں نہیں بند رکھا ہے یا مان لیجیے کسی کو کوئی فس آپ ایکزام دے رہے ہیں فس کلاس فس آگئے ہیں پوزیشن آگئی ہے تو ہم اس کو چھپا کے تھوڑی رکھتے ہیں خبر دوسروں کو دیتے ہیں اسی طرح سے آتمک جیون میں بھی پربو نے جو کیا ہے اس کی خبر دوسرے کو دینی ہے لیکن کئی بار ہم ایسا نہیں کرتے ہیں اس کا کیا کارن ہے اس کا کارن یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ساتھ ہم جہاں بھی رہتے ہیں وہاں پر لوگ آتمک باتوں کا ویروت کرتے ہیں پربو ایشو نے پربو ایشو کے شش جو تھے اس میں سے یوہن نام کے ایک شش ہیں جنہ نے نئے نیم میں پربو ایشو کے بارے میں پربو ایشو کی جیون ہی لکھی ہے نئے نیم میں چوتھی کتاب ہے اس میں یوہن نے بہت پشت تا لکھا ہے پرکاش اس جگت میں پدھارے مطلب پربو ایشو پربو ایشو اس جگت میں پدھارے لیکن سنسار نے پرکاش سے زیادہ اندکار کو پسند کیا کیوں پسند کیا اس لئے کہ ان کے دل اندکار سے بھرے ہوئے تھے تو میرے اور آپ کے چاروں طرف جو لوگ ہیں ان کے دل اندکار سے بھرے ہوئے ہیں اور جب ہم ان کو روشنی کے بارے میں بتاتے ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا ہے وہ لوگ اس کا ویروت کرتے ہیں اندھیرے کمرے میں یہ آپ اچانک کھڑکی کھول دیں اور سورج کی روشنی جب آتی ہے تو جتنے روشنی یا پرکاش اس کو برا لگتا ہے اسی طرح سے جو پاپ میں رہنے کا عادی ہے اس کو یہ دیا پاپ سے مکتی کے بارے میں پربو ایشو کے دوارہ نو جیون کے بارے میں بولیں گے تو اس کو اچھا نہیں لگے گا کیونکہ پاپ اور پاپ کے اندھکار کا وہ اپلبد نو جیون کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو اچھا نہیں لگتا ہے وہ ہمارا مجاک کرتا ہے وہ ہم سے ناراج ہو جاتا ہے وہ ہم دھم کی دیتا ہے اور ہم لوگوں کی عادت ہے کہ کئی بار منش اپنے ساتھ ہی کو ہم ناراج نہیں کرنا چاہتے لیکن ایک بات جرہ سوچیں ایک بات جرہ سوچیں یدی آپ کا ساتھی ان جانے ٹانک سمجھ کر اس نے جس بوتل سے دوا پی لی تھی یدی وہ جہر کی بوتل ہے تو ارے بھئی وہ تو جہر تھا جلدی سے اُلٹی کرو بولیں گے یا نہیں بولیں گے کیونکہ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارا ساتھی ہمارا بھائی ہمارا ناتے رشتہ دار ارے ایون جس ویکٹی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے یدی ہم کو لگتا ہے کہ اس کو بچانا ضروری ہے تو اپن بچاتے ہیں تو پھر آتمک جیون میں دوسروں کو بچانے میں یہ تھنڈا پن کیون اس کے ایک کارن ہے نائی نیم میں جو کتابیں ہیں اس میں مطی مرکوس لوکا یوہن پریہ رتوں کے کام اس کے بعد ایک پستک آتی ہے رومیوں اس کے ساتھ ادھیائے میں پڑمیشور کے وچن میں لکھا ہوا ہے میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کرتا میں جو نا پسند کرتا ہوں ایسے کام کرتا ہوں پربو نے جب تک ہم کو اس نیشور شریر میں رکھا ہے تب تک وہ پاپ سوہبھا ہم کو نیمی تروپ سے رگلرلی کھیچتا رہتا ہے ایک طرف ہمارے اندر پربو نے جو نیا سوہبھا دیا ہے وہ ہم کو بتاتا ہے پرارتھ نہ کرو لیکن ہم کو لگتا ہے کہ تی دیکھ لو وہ نیا سوہبھا کہتا ہے کہ دیکھو جس تمہارے دوست کے ساتھ تم ایک کمرے میں رہتے ہو جس کے ساتھ پچھلے سال بر سے تم کام کر رہے ہو جس جروری ہے تو ہمارا پاپ سبحاؤ کہتا ہے ارے کائے کو بتاتے ہو اس کو بتاؤ گئے تو وہ پسند نہیں کرے گا اور ہم ترنت پاپ سبحاؤ کی بات سن لیتے ہیں یہ کارن ہے جو ہم پربو عیشو کے بچے پربو عیشو کے دوارہ اپلبد اس نئے جیون کے بارے میں دوسروں کو نہیں بتاتے ہیں لیکن ایک بات پربو عیشو کے وچن میں لکھا ہے کہ بھلائی کرنا جانتے ہوئے بھی جو ویقتی بھلائی نہیں کرتا ہے وہ اس کے لئے پاپ ہے یا اپراد ہے تو جب ہم کو معلوم ہے کہ میں نے نئے جیون پایا ہے اور جب مجھے معلوم ہے کہ میرے کمرے میں جو دوست نوکری پیشے کے لئے پچھلے مہینے بھر سے یا سال بھر سے میرے ساتھ رہ کر ایک ہی تیبل پر کھانا کھاتا ہے یدی میں اس کو اس نو جیون کے بارے میں نہیں بتاتا تو پرمیشور اس کو جیدی ہے اس کا اپیو کیجئے پرارتھ نہ کرنا جیروری ہے نیمی تروپ سے پرارتھ نہ کیجئے لیکن جس طرح سے پرمیشور کہا ہے اس طرح سے اپنے ساتھیوں کو اڑوسی پڑوسی کو اپنے گھر میں جو لوگ ہیں ان کو پرمیشور کے بارے میں بتاتے جائیں کہ پربو کے دوارہ ہم کو نو جیوان ملتا ہے اس طرح اس کے اور بھی بہت سارے اداہرن ہیں جہاں پربو شنے کے بارے میں لوگوں نے بہت ادھی گھوشنا کی اس میں ایک خٹنا ہمارے ادھیان کے لیے یا منن کے لیے بہت وشیش ہے پربو نے ساڑھے تین سال سیوہ کی تھی یہ بات میں نے کئی بار آپ کو بتائی اس سیوہ کال کے لگ بگ آخری دنوں میں پربو نے یہودیوں کا بڑا شہر تھا یریش لیم اس میں پرویش کیا پربو نے پرویش کیا تو ساری جنتہ نے ان کو دیکھ کے بہت ادھ جائے جائے کار کیا اس علاقے میں ہر جگہ انجیر کے اور اس کے علاوہ اسی طرح کے بہت سارے پیڑ ہوتے ہیں لوگوں نے جا کر ان میں سے ڈالیاں کٹنا شروع کی آج کے سامان جھالر اور ایسی چیزیں تو اس چمانے میں نہیں تھی تو ان میں سے برانچ سکاٹ کٹ کے سڑک پر پربو جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے تھے پربو کے سامنے انہیں ڈالنا شروع کیا جس اس جمانے میں اولیمپک گیمز وغیرہ میں ویجی لوگ آتے تھے تو ان لوگوں کا سواگت ایسے ہی کیا جاتا تھا تو انہیں پتے کٹ 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 راست پر پربو کے سامنے بچھانے شروع کیا اور لوگوں کے پاس اس کی سوویدہ نہیں تھی تو ان کے پاس کپڑے تھے وہ کپڑے ہی انہیں پربو کے سامنے بچھانے شروع کیے جو جیون میں ایک بہت بڑے تیار کی گھٹ چیز تھی میں جب بی ایس میں پڑتا تھا تب کپڑے اتنے مہنگے ہو گئے تھے کہ کٹن کے کپڑے راشن سے ملتے تھے اور راشن سے ملے کپڑوں سے ہم شرط بنواتے تھے دو ہزار سال پہلے کپڑے کتنے مہنگے تھے اس میں کپڑے ہاتھ سے بنائے جاتے تھے دھاگا ہاتھ سے بنائے جاتا تھا کپڑوں کو انہوں نے پربو کے سامنے بچھایا اور پربو کا جائے جائے کار کیا وہ بائبل سے میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو لوکر پہنچ کے اس کو پڑھ کے دیکھ لیں لوکر پربو کے تیسرے شیشی لوکر نے لوکر کے سوسمہ چار کے انیس دھیائے کے سینتیس پت سے ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں نکٹ آتے ہوئے جب وہ جیتو ان پہاڑ کی ڈھلان پر پہنچا تو چیلوں کی ساری منڈلی ان سب سامرد کے کاموں کے کاریٹ جو انہوں نے دیکھے تھے آنمد ہو کر بڑے شبت سے پریمیشور کی ستوطی کرنے لگی کس لئے ستوطی کرنے لگی پربو نے جو سامرد کے کام کیے تھے مجھے اور آپ کو جو نو جیون دیا ہے یہ پربو کے سامرد کی سب سے بڑی پہچان ہے کیونکہ میں اور آپ نتی نرک کے یوگ تھے اور پربو نے میرے اور آپ کے جیون میں سامرد کا کائری کیا سامرد کے کام کے کارن جو دیکھے تھے آنند دی ہو کر بڑے شب سے پرمیشور کی ستوطی کرنے لگی دھنی ہے وہ راجہ جو پربو کے نام سے آتا ہے سورک میں شانتی اور آکاش منڈل میں مہیمہ ہو پربو کی ستوطی کرنا پربو کے بچے کی جمہ داری ہے لیکن ہر جگہ اُلٹی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں جو ایسا پاپ میں جیون بیتا رہے ہوتے ہیں ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی 29 پد میں لکھا ہوا ہے تب بیڑ میں سے کتنے دھرم گرو لوگ ان سے کہنے لگے یہ گرو اپنے چلوں کو ڈانٹ اچھا مطلب وہ پربو نے ان کو دیا اور وہ پربو کو شکر گجار کر رہے ہیں اور ان دھرم گرو کو برا لگ رہے کیون انہوں نے کبھی پربو کو مکتی داتا کے روپ میں نہیں جانا تھا اپنے چیلوں کو ڈانٹ مطلب ان سے چوپ رہنے کو بولو مطلب پربو کی ستوطی کرنے سے ان کو روکیے کیونکہ وہ ستوطی کریں گے چار لوگ اور جانے گے کہ یہ پربو ہے چار لوگ اور پربو کے پاس آئیں جاتے ہیں تو لوگ اس کا بھی روط کریں گے پربو کا کیا جواب تھا یہ شنے اتر دیا میں تم سے کہتا ہوں یہ دی وہ لوگ چوپ رہے تو پتھر چلہ اٹھیں گے کیا مطلب تھا پربو کا پربو کے کہنے کا مطلب تھا دیکھو پربو نے تم لوگوں کے جیون میں جو عدبت کاری کیا ہے اس کے بارے میں جن جن کو بتانا ضروری ہے کیونکہ دنیا میں ہر یکتی پاپی ہے اور اس کے جیون میں پربو کے دوارہ یہ سامرت کے کام ہونا ضروری لیکن جب تک اس کو یہ خبر نہیں ملے گی تب تک وہ کیسے پربو کو مقتی داتا کے روپ میں گرہن کرے گا چنگ آئی آپ کو کیسے ملے گی جب آپ کو یہ بتا جائے کہ کوئی ویدی ہے تو جب یہ لوگ پربو کے جائے جائے کار کر رہے تھے تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ وہ پربو ہے ان کے پاس جاؤ آتمک چنگ ملے گی تو جب دھرم گروں نے پربو کو روک تو پربو نے کہ دیکھو وہ لوگ نہیں بولیں گے پتھر چلے اٹھیں گے اس کا مطلب یہ ہے دیکھو پربو چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہر بیکتی نیا جیوان پائے اور یدی پربو کے بچے چپچا بیٹھیں گے تو پربو نے اس طرح کا انتجام کیا ہے کہ ان لوگوں تک یہ خبر جیرور پہنچ جائے گی پربو نے جب بولا کہ پتھر چلہ اٹھیں گے پربو کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو یہ لوگ نہیں بولیں گے تو میں یہ انتجام کروں گا کہ یہ خبر کسی اور طریقے سے لوگوں کے پاس پہنچ جائے میرے پریو لیے تو وہ جیون میں ایک بڑا اپراد ہوگا لیکن پربو کا سندیش نہیں رکھے گا پربو کا سندیش دوسروں تک پہنچ کریں گے لیکن میں اور آپ پربو کے سامنے دوشی پائے جائیں گے اور اس لیے جس نے بھی پربو ایشو کو مقتداتا کے روپ میں گرہن کیا ہے وہ اس بات کو سمجھ لے چھپ نہیں رہنا ہے جو ملا ہے اس کے بارے میں دوسرے کو بتانا ہے نہیں بتاتے ہیں تو پرمیشور کے سامنے اپراد ہے پرمیشور کا سندیش کبھی نہیں رکھ سکے گا میرا ساتھ ہی بولتا ہے چھپ بیٹ جاؤں تو پربو کا سندیش چلتا چلا جائے گا میرا ساتھ ہی اس کو نہیں روک پائے گا پربو کے سامنے میں اپراد ہو جاؤں گا یہ ہے پربو کے کہنے کا مطلب یہ چھپ رہیں گے تو پتھر چل لیں گے میرا سندیش میرے بارے جو سندیش ہے وہ دنیا میں ہر جگہ پہنچانا میری جمہداری ہے وہ ہوتا رہے گا اس بات کو پربو ایشو کے شیشیوں کے جیون میں ہم دیکھتے ہیں میں نے بتایا تھا مطی مرکوس لوکا یہ چار کتابیں پانچوی پستک ہے پریریتوں کے کام جس میں پربو ایشو کے شیشیوں کے اور پربو ایشو کے اینیائی کے کائریوں کے بارے میں ہم پڑتے ہیں کئی بار لوگوں نے ان کو بہت ادھک ستایا پتھر مار مار کے ان کی ہتیا کر دی ایسا سمیں آیا جب ان کو اپنا گھر بار اپنا گاؤ چھوڑ کر ساری دنیا میں پھیل نہ پڑا پریریتوں کے کام آٹھ ویدی کے چوتھے پد میں ایک ویشیش بات ان کے بارے میں لکھی ہے پریریتوں آٹھ چار جو لوگ تتر بتر ہو گئے تھے مطلب پربو ایشو کے انیائیوں کے اوپر جو کڑا آکرمن ہوا اس کے کارن جن لوگ کو بھاگ جانا پڑا شب سندیش سنا تے ہوئے گئے مطلب پربو کے انیائی ہیں اس کارن ان کے اوپر بھیانک پیڑا ان کا ویرود ہوا ان کو گھر چھوڑنا پڑا گاو چھوڑنا پڑا نات رشتے دار ان کو چھوڑنا پڑا لیکن ایک چیز انہ نے نہیں چھوڑا کیا پربو کے دوارہ ان کو جو نو جیون ملا ہے وہ نو جیون دوسروں کو بتانا آج یہ ایک بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا آتمی جیون کے بارے میں ہم step by step by step ایک سیڑی ہم آگے بڑھیں گے پربو نے آپ کے جیون میں جو مولدھن کا نویش کیا اس کا اپیوگ ضروری ہے پربو دوبارہ آئیں گے اس لئے پرتی دن پربو ہمارے جیون میں پراؤرت نہ ہونی چاہیے آج ہم نے دیکھا پربو ایشو کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ جو کام کرتے ہیں ان کو گھر والوں کو جہاں جہاں ہم جاتے ہیں وہاں وہاں سنانا جروری ہے جان یدی بھلائی کرنا جو جانتا ہے وہ بھلائی نہ کرے تو پربو کے سامنے اپرادی ہے جس ویکتی نے نو جیون پایا ہے وہ دوسروں کو اس نئی جیون کے بارے میں نہیں بتائے گا تو وہ اپرادی ہے پربو کا سندیش تو سب جگہ پھیلے گا چاہے ہم بتائے یا نہ بتائے لیکن ہم پربو کے سامنے اپرادی ہوں گے تو اس لیے پربو ہم میں سے ہر ایک مدد کریں کہ جہاں بھی ہم جائے جہاں بھی بیٹھیں جہاں بھی بولیں ہماری وانی کے دوارہ ہمارے جیون کے دوارہ ہمارے نجری کے دوارہ پربو ایشو کے اس نو جیون کے بارے میں لوگ سمجھ سکیں میں بار بار یہ شبد نو جیون بولتا جا رہا ہوں یدی اس صبح میں ایسا کوئی ریکھتی ہے جس نے ابھی تک اس نو جیون کو نہیں پایا ہے تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ منش پاپی ہے کسی بھی بچے کو جھوٹ بولنا سکھانا نہیں پڑتا ہے اپنے اب جھوٹ بولتا ہے اس لئے کہ منش جن سے پاپی ہے پاپی گکتی کبھی بھی اپنے کرموں کے دوارہ مکتی نہیں پا سکتا ہے اس لئے پربو اس دنیا میں پدھارے تھے اور انہوں نے سولی پر اپنا بلیدان دیا تھا جنہوں نے ان کو سولی پر چڑھا تھا انہوں نے سہیم یہ بات بولی تھی کہ میں نے تمہارے لئے بلیدان کیا میرے بلیدان پر وشواس کرو کہ یہ بلیدان میں نے تمہارے لئے جس چھنڈ تم یہ وشواس کرو گے بلیدان تمہارے لئے تھا جس چھنڈ تم مان لگے کہ پربو میں مان لیتا ہوں کہ آپ نے ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس نو جیون کو ضرور پا لیں اس کو پانے کے لئے جیدی اس وشے کے بارے میں اور ادھک سپشت تا جاننا ہے تو یہاں پہ کئی بھائی لوگ ہیں بھائی جیفری تو بہت ہی زیادہ اتصاہی ہیں جو یہ بات لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں ادھر بردرائی بیٹھے ہوئے ہیں دن رات وہ ہندی سیکھ رہے ہیں اس بڑا پہ میں بچوں کو ہندی پڑھانے کے لئے نہیں جس سے آپ لوگوں سے دو شبد پربو ایشو کے پریم کے بارے میں بول سکے میرے پیچھے دو بھائی لوگ بیٹھے ہوئے بھائی بھائی یہ لوگ بھی جیسے تیسے ٹوٹی فوٹی ہندی ہو یا اچھی ہندی ہو اس میں یہ سندیش سنانا چاہتے ہیں اس لئے کہ پربو کے دوارے جو نو جیون ہمیں ملا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ بانٹ چاہتے ہیں تو اس وشے کے بارے میں آپ پرابرلی نہیں سمجھ پائیں ہیں تو ان میں سے کسی ایک سے پوچھ کر ان باتوں کو سمجھ نے کی کوشش کیجئے کیونکہ ان کے یہاں آنے کا اُدیش ہی ہے کہ اس نو جیون کے بارے میں آپ میں سب کو بتا سکیں پربو نے ایک اور موقع دیا میں پربو کا شکر گجار ہوں یہ بات یاد دلا دوں کہ جب اپن کسی دکان میں جاتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک شرط خریدنے پر ایک شرط فری تو میں جو دو خریدنے کے لئے جا رہا تھا میں تو دو خرید ہوں گا جسے چار کو لے کے میں گھر واپس آ سکھوں اسی طرح سے آج یہ میری بانی جو لوگ سن رہے ہیں ان میں سے ہر یکتی یدی اگلے سنڈے سے اپنے ایک ایک مطر کو بلا کر لائیں تو جرہ سوچ کہ اس کا انگرہ کتنے لوگوں کو ملے گا کتنے لوگوں کو ہم پربو ایشو کے نکٹتا میں لا سکیں گے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اور اور پربو سے پرتی دن انگرہ پانے کے لیے پربو ہم میں سے ہر ایک کی مدد کریں جائے مسیح کی